سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل سیڈ پاکستان پر خوش آمدید کہتے ہیں آج جس ظلم پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے جس میں ایک پاکستانی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس کی قصور یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ایک پاکستانی اور ظلم کے خلاف بات کرنے والا ہے اور ظلم جہاں پر بھی ہوگی ہم اس کی خلاف ہوں گے آپ جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہو وہ بہت ہی غمزدہ اور داستان سے بری ہوئی ہے دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سیڈ پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کرے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ افغان فوجی جو ایک ایک پاکستانی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخص کی غلطی یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان فوجی جو کہ اصل میں افغانستان کے حقیقی وارش نہیں بلکہ امریکہ کے بنائے گئے کرائے کے قاتل ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستانیوں بلکہ 11 لاکھ عام افغان شیریوں کو بے دردی سے شہید کیا اور یہ ماضی کی بہت بڑی ظلم تھی دوستو پاکستان اور افغانستان دونوں مسلمان ممالک ہیں اور دونوں دو بائیوں جیسے ہیں مگر اس سے پہلے روش نے افغانستان میں آ کر دونوں مسلمان ممالک کے درمیان منافقت کے تمام حدود کو پار کیے اور اس طرح ایک انٹی پاکستان گورنمنٹ قائم کر کے افغانستان اور پاکستان کے بائی چارے پر ایک زوردار وار کیا دوستو روش نے افغانستان میں ہر طرح کے ظلم ڈائے مگر آخر کار اس کو افغان مجاہدین کے ہاتھوں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے مجاہدین نے تو پھر سے پورے افغانستان کو کنٹرول میں لے کر ایک نئے اسلامی نظام کو تشکیل دی اور یوں افغانستان اور پاکستان کی بائی چارہ انتفاق پھر سے قائم ہوا مگر روش کی طرح امریکہ نے بھی افغانیوں کو نہیں بخشا اس نے بھی ہر طرح کے مظالم کی مجاہدین اس وقت انٹرنیشنل سطح پر پوری طرح سے سرگرم ہے اور روزانہ کی بنیاد پر افغانستان میں اپنی کنٹرول کو بڑھا رہے اور انشاءاللہ افغانستان کی اگلی حکومت افغان مجاہدین کی ہوگی پھر سے اسی طرح کا ایک خوشحال افغانستان ہوگا جو اس سے پہلے تا وہی اتفاق ہوگا اور اسلامی قانون ہوگی پاکستان اور افغانستان کی اتفاق و بائی چارہ پھر سے قائم ہوگا دوستو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اب تک تو آپ چینل کو سبسکرائب کر ہی چکے ہوں گے اور اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے آگے شیئر کریں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دے دے اجازت اللہ حافظ